بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مای چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ کھیلے سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں کڑی پکوڑا کی ریسپی جو کہ میکسیمم پندرہ سے بیس منٹ میں بن کر ریڈی ہو جاتی ہے اتنی مزیدار ہے کہ آپ انگلیاں چاہتے رہ جائیں گے کیونکہ یہ بہت ہی مزید کی بن کر ریڈی ہوتی ہے اور یہ ہر کسی کی پسندیدہ بھی ہے کیونکہ یہ چاولوں کے ساتھ یا روٹی یا نان کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں چلتے ہیں کوکنگ کی طرف اور یہ مزیدار کڑی پکوڑا بناتے ہیں کیونکہ یہ سب کی پسندیدہ کڑی پکوڑا ریسپی ہے مزیدار کڑی پکوڑا بنانے کے لئے ایک سے دو لیٹر تک میں یہاں پر لسی شامل کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس لسی نہیں ہے تو آپ دہی سے بھی لسی بنا سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس لسی پیلے سے ہی موجود تھی تو میں نے ایک بڑے بٹن میں شامل کر لی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے چھوٹا سا کبیسن کا بھی شامل کیا ہے آپ اس کو ہم اچھے سے مکس اپ کر لیں گی اس کی ساری گھٹلیاں ہم مکس اپ کر کے ختم کر لیں گے دو چمچ کٹیوی لسن بھی ہم شامل کریں گے جو بھی اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو لسن سے ہی آتا ہے ون ٹی سپون ہلتی پاورڈر شامل کریں گے اپنے نمک اور مرچ مسالہ اپنے ٹیسٹ کے اکوڈنگ شامل کرنا ہے چلے پہ میں نے پہلے سے ہی دیکھتی چلائی ہوئی تھی جو بھی میں نے بیٹر بنایا تھا یہاں پر لسی کا وہ نے میں نے شامل کر دیا ہے آپ نے بھی اس طرح سے ہی بیٹر والا شامل کر لینا ہے اور اس کو اچھے سے چمچ سے مکس اپ کر لینا ہے دس منٹ کے لیے کور لگا کر بھی ہم اچھے سے پکائیں گے دیکھ سکتے ہیں جی اچھے سے بوائل بھی آ چکا ہے اس طرح کا ہی کچھ مکسٹر ہم بنا لیں گے اس کو اچھے سے پکائیں گے جب تک بیسن کا کچھپن ختم ہو جائے تب تک ہم اس کو اچھے سے پکا لیں گے دیکھ سکتے ہیں یہ کڑی اچھے سے پک چکی ہے کڑی کو ہم ایک سائٹ رکھ دیں گے اب اس کے لیے ہم بنائیں گے پکوڑے جو کہ ہم اس میں شامل کریں گے کیونکہ اس کا نام ہی کڑی پکوڑا ہے تو اس میں شامل بھی ہم پکوڑے کریں گے چلیے پھر آپ پکوڑے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں پکوڑے بنانے کے لیے دی ایک کپ ہم بیسن کا شامل کریں گے آپ اپنی فیملی کے ساتھ سے کم یا زیادہ بھی بیسن رکھ سکتے ہیں دو میڈیم سائز کی پیاز بھی شامل کریں گے جس کو میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا تھا ہاری مرچے بھی شامل کریں گے دو سے تین عدد ہارا دھنیا بھی شامل کریں گے ون ٹی سپون بھر کر جی ثابت دھنیا بھی ہم شامل کریں گے ون ٹی سپون ہم شامل کریں گے سخوے زیرہ ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچے بھی شامل کریں گے اور ہارف ٹی سپون حلدی پاورڈر بھی شامل کریں گے ون ٹی سپون نمک کا شامل کریں گے نمک مرچ مسالہ آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اچھے سے مکس اپ کریں گے آپ چاہیں تو اس کو چمچ سے مکس اپ کر لیں اس طرح کا ہی ہمیں ویٹر چاہیے تھا میں نے پکوڑے بنانے کے لیے پہلے سے ہی اویل کرم کرنے کے لیے رکھ لیا تھا اب یہاں پر جی میں وہی ویٹر شامل کریں ہوں جو میں نے پکوڑوں کے لیے بنایا تھا آپ نے بھی اس طرح کے پکوڑے بنا لینے ہوں اور اس طرح سے پلٹ لینے ہوں دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کے کلسپی سے پکوڑے بن رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہ پکوڑے بنا کر جی کری میں شامل کرنے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں جی یہ پکوڑے بھی بن کر ریڈی ہو چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں جی پکوڑے تو بن کر ریڈی ہو چکے ہیں چلیے آپ ان کو پکوڑوں کو کری میں شامل کرتے ہیں یہ جی میں دیکھ سکتے ہیں کری میں پکوڑے بھی شامل کرنے ہوں آپ نے بھی اس طرح سے شامل کر لینے ہیں اب جی ہم نے پکوڑے تو شامل کر لی اب اس کو ہم سائد میں رکھتیں گے ایری کے لئے تڑکہ تیار کر لیں گے میں اسی کوکنگ آئل میں ون ٹی سپون سفیز زیرہ بھی شامل کر لیا ہے جس میں میں نے پکوڑے پھرائی کیا تھے آپ نے بھی اسی آئل کو یوز کر لینا ہے ون ٹی سپون رائی دانہ بھی ہم شامل کریں گے اس سے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اپنے رائی دانہ ضرور شامل کرنا ہے تڑکے میں آج کی ریسے بھی اچھے لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اگر میرے چینل پر نہیں آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ملکو بھی نہ بھولیے گا ون ٹی سپون پوٹی بھی لال مرچے بھی شامل کریں گے ون ٹی سپون پسی بھی لال مرچے شامل کریں گے پسی بھی لال مرچوں سے بہت ہی مزے کا کلی کا کلر آئے گا آپ نے بھی اس طرح کا تڑکہ مزیدہ تیار کر لینا ہے کیونکہ یہاں پا جی مزے کی بات ہو رہی ہے تو یہ تڑکہ بھی بہت ہی مزے کا بنتا ہے سمپل سی کلی ہے مگر بہت ہی مزے کا یہ تڑکہ ہے آپ نے بھی اس طرح کا ہی تڑکہ بنا لینا ہے دیکھ سکتے ہیں جی ہماری کلی بن کر ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی مزے کی یہ کلی بنتی ہے آپ نے بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اوپر سے میں نے ون ٹی سپون پسا ہوا گرہ مسالہ بھی شامل کیا ہے آپ نے بھی لالس میں پسا ہوا گرہ مسالہ شامل کرنا ہے اور اوپر سے جی ہرا دھنیے سے گانش کر لینا ہے دیکھ سکتے ہیں ویورس یہاں پر جی مزے دار قریب بن کر ریڈی ہو چکی ہے آپ نے بھی یہ آلی ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اور مجھے اچھے اچھے فیڈ بیک بھی دینے ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے لوں گے اجازت بہت سارے دعاوں میں ہمیشہ کی طرح یاد رکھئے گا پھر کسی دن حاضر ہوں گے کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ